کہ ہم آج اورنگا بار میں رہتے ہیں یہاں کے بھی کچھ چھوٹے وٹنے نیتا وہ آئے دن سوشل مینے کے ذریعے ہمارے خائد بیرشتر نسلتین آویسی صاحب ہو امتیاج صاحب ہو بطرب دلغفار خادری صاحب ہو ان کے بارے میں بہت بہت پٹاک باتیں کرنے لگے ہیں دوستوں آج آپ کے اس مادھیم سے ان تمام کو بھی میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خائدین کے بارے میں اگر کماری زہرہ زبان زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو مجلس کے یہ کارے کرتا ان کو کٹنے کا کام بھی کر سکتے ہیں کہ اورنگا باد میں چھوٹی چھوٹی سی ایک پوسٹ ملنے کے بعد اتنا حسنے جا رہا ہے یہ چھوٹے موٹے لیڈر یہ کیا کیا نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے خائدین کو لیکن یہ تو ہمارا صبر ہے کہ آپ ان دریندوں کو پہچانو پہچاننے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے دھرم سمسط سے باہر نکلے تھے وہ سارے سارے دہشت کا ہے اور غمی میں سے یہ دو یہ جو دو کوکتے نکلے تھے اصد صاحب کا شکار کرنے کے لیے ایک شیئر کا شکار کرتے کیا کریں گے سب سے پہلے ہوں کے سمجھ میں سے دوستوں یہ دھرم سمسط اسی لیے لگائی گئی اور یہ اس کا اگر کوئی سب سے بڑا روح ادا کیا تو یہاں کی حکومت نے کیا یہ حکومت کے اندر ایسے لوگ بیٹے ہیں جنہ ساری دنیا تڑی پار کے نام سے جاتی ہے آج اگر حکومت میں ایسے تڑی پار لوگ بیٹیں گے تو حکومت کئیسی چلے گی آپ لوگ سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کا انتہان لوگوں کا ساتھر مرداشت کرنے کی بھی ایک حد رہے گی ورنہ اس دیش کا محول جو لوگ سمیدھان کے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں اور ایسے بی جے پی آر آر ایسے سے گھنڈے اگر گھنڈا بیٹی سے چلانا چاہتے ہیں تو سمیدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو مطور جواب بھی دیا جائے گا اور ان کو روڈ بار کھیچ کے مارا بھی جائے گا دوستوں میں کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلی سے اتحادل مسلمین بہت دینوں سے بہت ساری باتیں برداشت کر رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس پرشاہشن بھی یہاں پر ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم آج اورنگاباد میں رہتے ہیں یہاں کے بھی کچھ چھوٹے وڑنے نیتا وہ آئے گی سوشل مینی کے ذریعے ہمارے خائد بیرشتر نسلتین آویسی صاحب ہو امتیاج صاحب ہو بطردالغفار صاحب ہو ان کے بارے میں بہت 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 باتیں کرنے لگے دوستوں آج آپ کے اس مادھیم سے ان تمام کو بھی میں وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خائدین کے بارے میں اگر کماری زہرہ زبان زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے تو مجلس کے یہ کارے کرتا ہم کو کٹنے کا کام بھی کر سکتی ہے دوستوں ہم بہت دن سے غور کر رہے ہیں کہ اورنگ آباد میں چھوٹی چھوٹی سی ایک پوسٹ ملنے کے بعد اتنا عشق جا رہا ہے یہ چھوٹے نوٹے لیڈر یہ کیا کیا نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے خائدین کو لیکن یہ تو ہمارا صبر ہے اور یہ ہماری خائدین کی ہم کو مطلب تعلیم ہے کہ ہم لوگ سمدھانک طور سے ان کا مخابلہ کریں لیکن کیونکہ نوجوان اس پارٹی کی ریڑ کی ہٹی ہے اور نوجوان تو نوجوان ہوتا ہے اس کی پرداش کرنے کی کیپیسٹی بھی بہت کم ہوتی ہے تو میں آج آپ کے مادیم سے یہ کہوں گا یہاں کے پریشاسن کو ان لوگوں کی زبان پر بھی لگام کیا جائے کیونکہ وہاں پہ گولی بھی چل رہی ہے اور یہاں پہ زبان سے گولی بھی چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے دونوں کا مخابلہ ہم کو ایک ساتھ کرنا پڑے دوستوں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بیریسٹر سبوتین عویشی صاحب وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہندوستان میں ایک ایسی لیڈرشپ کو پیدا کیا ہے ایسی لیڈرشپ اور ایسی دنگرات محنت کے ساتھ پر وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجلیز اتحاد المسلمین صرف اور صرف مسلمانوں کی پارٹی ہے لیکن آج غیر مسلم حضار آج ٹکیٹوں کے لیے مجلیز اتحاد المسلمین کے پاس بیاناتے ہیں اور مجلیز کا دعوت تھام رہے ہیں یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کئی سیکولر پارٹی بھی ہوں گی جن کو در ہے کہ مجلیز کی وجہ سے ان کے زمین خیزن سکتی ہے تو ان تمام لوگوں کی بھی اپائری ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کی سیاسی زمینہ اگر خالی ہو رہی ہے تو وہ بیانیسٹانہ سو دکتی ناویسی صاحب کو کسی رکھ اسی طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں اس کی پوری پوری چانچ ہو کر ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ کیا اور جنہوں نے ان کو کروایا ان تمام کو اوپر اگر جل سے جل ایکشن نہیں لیا گیا تو آج یہ جو دھرنہ ہے آج یہ بھر ہم طریقے سے صرف اور انہ آباب میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہو رہا ہے اگر ان کے اوپر جل سے جل بڑی کاروائی نہیں کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مجلی سے زہاد المسلمین روڈوں پر گی اتھ لے گی اور میرے دوستوں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیرشتر خائد ہمیں وہاں سے میسیج دیا ہے کہ جو بھی دھرنے اور اندولن ہیں یہ ابھی پور ہم طریقے سے کریں اور میں اس حکومت سے دیمان کروں گا کہ وہ زیڈ سیکیورٹی نہیں بلکہ زیڈ پلس سیکیورٹی ہمارے خائد کو جل سے جل مویا کروایا دوستوں کیونکہ حکومت کے اندر آج بیرشتر خائد سمجھتی ناویسی صاحب ایک ایسا نمائی چہرہ ہے کہ جن کو دیکھ کر ہندوستان کے عوام ان کے پیچھے کھڑے رہنا چاہتی ہے تو ایسے ہمارے بیرشتر خائد سمجھتی ناویسی صاحب کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کریں یہاں پر ہم آج ہمارا پھر ہم مہتدار دانچ کرواتے ہیں اس کے بعد اگر ایسی کوئی حرکت کی گئی کہ مجمع سے اتحاد مسلمین برداشت نہیں کریں گا شکریہ خدا نمسکار میں منالیسہ باغل اور میری طرف سے اورنگ آباد اپ ڈیٹس کیلئے بہت ساری شب کامنا ہے ہائی دیس اینکر امسی مہدھری سانچی اور دیکھت رہیے اورنگ آباد اپ ڈیٹس اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہمارا چینل اورنگ آباد اپ ڈیٹس شکریہ خدا